مٹاپا جو خواتین کا ایک کامن مسئلہ ہے اس پر بھی رہنمائی فرمائیں میرے محترم بھائیو میں نے دنیا میں مٹاپے کا علاج بتایا آپ پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیو پانی میں نے اس کے پیچھے بے شمار وجوہات بتائیں آج آپ کو تین وجہ بتاتا ہوں ایک بہت بڑے عالی میں انہوں نے تاریخ لکھی ہے نام ذہن سے نکل گیا انہوں نے تاریخ لکھی وہ اپنی تاریخ کے مقدمے میں لکھتے ہیں جو بندہ جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے اس کا جسم بھی ویسا ہی بن جاتا ہے اور انہوں نے لکھا کہ جو عرب کے لوگ ہیں نا وہ اونٹوں کے درمیان رہتے ہیں اونٹوں کو کھاتے ہیں انہی کا دودھ پیتے ہیں تو وہ اونٹوں کی طرح اکڑ مزاج ہیں جو ترک لوگ ہیں وہ گھوڑوں میں رہتے ہیں گھوڑوں کا گوشت کھاتے ہیں اس لیے وہ جنگ جو ہیں شارپ بھاگنے دوڑنے والے اور جو افریقہ کے لوگ ہیں وہ بندروں میں رہتے ہیں بندروں کا گوشت کھاتے ہیں اس لیے وہ بندروں کی طرح اچھلتے کوتتے چیختے چلاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جو بندہ جس جانور کی طرح کھاتا اور پیتا ہے وہ ویسا ہی بن جاتا ہے وہ پڑھنے کے بعد میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ اگر ہم چڑیا کی طرح پییں گے تو کیا ہم چڑیا کی طرح بن سکتے ہیں میں نے اس کو پریکٹیکلی شروع کر دیا میں پانی چڑیا کی طرح پینا شروع ہو گیا گھونٹ گھونٹ کر کے ایک گلاس کو میں نے تقریباً ڈیڑھ سو سب میں پینا شروع کیا اور آپ سن کے حیران ہوں گے اٹھارہ دنوں میں بائیس کلو وزن کم ہوا اٹھارہ دنوں میں اور میں ایک دن میں چودہ سے پندرہ گلاس پانی بھیتا تھا پھر میں نے کہا میں پانی ذرا گھٹ گھٹ کر کے پی کے دیکھو کیونکہ نام نہیں مجھے یاد آرہا وہ لکھتے ہیں جو بندہ گائے بیل اونٹ ذرافے کی طرح پانی ڈیگ لگا کے پیے گا ان کا پیٹ انہی کی طرح پھیل جائے گا کیونکہ جو جس جانور کی طرح کھائے گا اور یقین جانو واللہ جھوٹ بولنے والے پہ لانت ہے میں نے پانی ڈکڈا کر کے پینا شروع کیا جو ڈھارہ دنوں میں وزن کم ہوا تھا نا وہ پندرہ دنوں میں پھر بڑھ گیا پانی چڑیا کی طرح پھیو چوس چوس کے اور اس کے پیچھے لوجک کو سمجھنا ہے کہ اس کے پیچھے منتق کیا ہے یہ جو آپ کے موں میں تھوک ہے نا سلائیوہ آپ جتنے گھونڈ پیتے ہیں اتنے سلائیوہ کے ڈراؤپ اس میں شامل ہوتے ہیں اور وہ جو سلائیوہ ہے وہ الکلائن ہے اور آپ کے اندر جو مٹاپا ہوتا ہے وہ ایسڈ کی وجہ سے ہوتا ہے الکلی جب ایسڈ سے ملتا ہے اس کو نیوٹرل کرتا ہے جتنے گھونڈ پیتے جاؤگے پیتے جاؤگے پیتے جاؤگے آپ کی گیس ختم آپ کی تضابیت ختم آپ کی قبض ختم آپ کی بواسیر ختم آپ کا مٹاپا ختم آپ کا پیٹ چند دنوں میں واللہ میرے پاس ایک صاحب ہے دو سو پیتالیس کلو ان کا وزن تھا وہ بتاتے ہیں شرافت بھائی آٹھ مہینے لگے ایک سو پانچ کلو وزن کم ہوا ہے اور انیس انچ انیس انچ میرا پیٹ اندر گیا ہے جھوٹ بولنے والے پہ لانت ہے اور وہ بتاتے ہیں میں دو سو اسی سپ میں ایک گلاس پانی ختم کرتا ہوں میرے محترم بھائی یوں کر کے دیکھ لو دو باتیں ہیں مجھے نا یوسف تہبی صاحب نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے پتا چل گیا ہے یہ جو آپ سپ سپ کر کے پیتے ہیں کہتے ہیں میں نے ایک حدیث تلاش کی مجھے ایک حدیث ملی ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آکے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پانی پیتا ہوں مگر سراب نہیں ہوتا میری پیاس نہیں مجھتی آپ نے فرمایا پانی چوس چوس کے پیا کر پانی چوس چوس کے پیا کر میرے محترم بھائیو چڑیا کیا کرتی ہے وہ ایک کترہ اٹھاتی ہے مو اوپر کرتی ہے پھر اس کو یوں یوں کرتی ہے پھر وہ پیتی ہے آپ نے یوں یوں تو نہیں کرنا الیا جب یہ کرو گے نا آپ کے موہ میں تھوک آنا شروع ہو جائے گی کر کے دیکھ لو بھی موہ میں کیا آئے گی یہ تھوک پتلا کرتی ہے اور یہ آپ کی سو سے زیادہ بیماریوں کا علاج ہے اس کو کر کے دیکھ لو پہلا طریقہ دوسری چیز میرے محترم بھائیو کھانا کھانے سے آدھا گھنڈہ پہلے پانی پیو ڈیڑھ گھنڈہ بعد پانی پیو ایک لکمے کو اتنا چباؤ جتنے آپ کے دانت ہیں جتنے آپ کے جب آپ بتیس بار کھانے کو چباؤ گے کھانا کیا بن جائے گا اور صبح کا کھانا ساڑھ فیصد کھاؤ دوپیر کا کھانا تیس فیصد کھاؤ شام کا کھانا دس فیصد کھاؤ سن کے حران ہوں گے کوئی جانور مغرب کے بعد کھانا نہیں کھاتا کوئی جانور مغرب کے بعد کھانا نہیں کھاتا اور ہم سب سے اچھا ہماری کڑائی کب ہوتی ہے ہمارے باربی کو کب ہوتے ہیں اچھا ہماری بریانی سب سے کونسا بہترین وقت ہوتا ہے شام کو تو میرے محترم بھائیو اپنے کھانے کی ترتیب کو بدلو اور اپنا کھانا مٹی کی ہنڈی میں بناو سرسوں کے تیل میں بناو چینی کی جگہ گوڑ پتھر والا نمک راٹا پتھر کی چکی کا پیساوا